اسلام علیکم میں جس ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں وہ ہے سپورداری سپورداری ہوتا کیا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پراپٹی اس میں بائک ہو گیا کار ہو گئی یا کوئی بھی ایسی پراپٹی جو کہ پولیس اپنے قبضے میں لے لیتی ہے تو اس قبضے سے آپ نے کیسے چھڑوانی ہے آپ کی بائک ہو گئی آپ کی کار ہو گئی تو ان کے قبضے سے اپنی پراپٹی کو کیسے لینا ہے واپس تو آج میں آپ کے ساتھ یہ بار ڈسکاس کرنے والی ہوں تو اس کو کون سا قانون ڈیل کرتا ہے اس کو ذابطہ فوجداری کا قانون ڈیل کرتا ہے چیپٹر فورٹی تھری اس کو ڈیل کرتا ہے اب سپورداری کی دو اقسام ہیں ابوری اور حتمی ابوری سپورداری اور حتمی سپورداری ابوری سپورداری میں آپ یہ چیز کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو پراپٹی ہے ہماری یہ حراب ہو جانے کا حدث ہے پریشیبل نیجر کی ہے یہ حراب ہو جائے گی تو اب ابوری سپورداری ہمیں چاہیے جو ہوتی ہے حتمی سپورداری اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک کیس کنکلوڈ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو سپورداری نہیں ملتی وہ جب کیس کنکلوڈ ہو جائے گا تو تب آپ کو یہ سپورداری دی جائے گی تو عبوری سپورداری کے لیے آپ نے کیا کرنا جس بھی کیس میں آپ کی وہ چیز پکری گئی ہے جس بھی کیس میں آپ کی وہ پراپٹی پکری گئی ہے ایف آئی آر وغیرہ لوج ہو گئی ہے تو آپ نے جا کے علاقہ مجسٹریٹ کو بتانا ہے کہ یہ اس چیز کے اصل ڈاکومنٹس ہیں اگر گاڑی ہے فرض کر لیں تو یہ اس چیز کے اصل ڈاکومنٹس ہیں میں اس کا آنر ہوں تو یہ چیز مجھے دی جائے اگر میری گاڑی چار یا پانچ یا ہفتہ کھڑی رہی تو حراب ہو جائے گی حراب ہو جائے گی یا کوئی بھی اور چیز ہے ایسی تو وہ حراب ہو جانے کا حجہ ہے تو آپ یہ جا کے کلیم کر سکتے ہیں اور جو حتمی ہوتی ہے اس میں تو کنکلوڈ ہوگا تب آپ کو وہ چیز حوالے کی جائے گی جو بھوریس پرداری ہے اس کو سیکشن 516A ڈل کرتی ہے ہر تھانے کا ایک مجیسٹریٹ ہوتا ہے علاقہ مجیسٹریٹ تو جس تھانے نے آپ کی وہ پراپٹی اپنے قبضے میں لی ہے تو اس تھانے کے علاقہ مجیسٹریٹ کو آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اس اپلیکیشن میں آپ نے لکھنا ہے اس گھرے کا نمبر انجن نمبر چیز نمبر لکھیں اس میں لکھیں کہ میں اس پراپٹی کا آنر ہوں اور یہ پراپٹی اس تھانے کے حدود میں پڑی ہوئی ہے اور اگر یہ اس تھانے کے دودھ میں پڑی رہی اس تھانے کے پاس پڑی رہی تو یہ میری چیز حراب ہو جائے گی تو مجھے یہ حدشہ ہے تو یہ چیز میرے حوالے کی جائے پھر اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پراپٹی کے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنا ہے ساتھ میں اس میں آپ گھرے کے آنرشپ کے ڈاکومنٹس ٹائٹل جسٹریشن بک آپ کے پاس ہے سب کچھ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے پھر کیا ہوگا اس میں دو سورتے ہیں اس میں دو سورتے یہ ہیں کہ جب آپ اپلیکیشن فائل کریں گے علاقہ میں جس ٹیٹ کے پاس جس تھانے نے آپ کی وہ پراپٹی پکڑی ہے اس ہی تھانے کا ہر ایک تھانے کا علاقہ میں جس ٹیٹ ہوتا ہے اس علاقہ میں جس ٹیٹ کو جب آپ نے اپلیکیشن فائل کی تو اس میں دو صورتے ہیں دو صورتے کیا ہے نمبر ون کہ وہ آپ کو ایک ڈیٹ دے دیں گے کہ اس ڈیٹ کو آپ آئیں اور ساتھ ہی وہ جو آپ کی اپلیکیشن ہوگی ساتھ میں مارک ہو کے جائے گی یا پھر ایک ہے کہ آپ نے اپلیکیشن دی وہیں پہ جج کیا کرے گا ایس ایچ او ٹو ریپورٹ اوپر لکھ کر بائی ہینڈ آپ ہی جا کر تو تھانے والے کو دیں کہ یہ جی ریپورٹ انہوں نے مانگی ہے تو وہ ایس ایچ او کیا کرے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ گاڑی ہم نے پکڑی ہے فلان جگہ سے پکڑی ہے وہ ریپورٹ کرے گا آ کر تو پھر اینڈ پہ کیا ہوگا کہ آپ نے زمانت نامہ دینا ہے اور شورٹی بانڈ جیسے کہتے ہو پراپٹی آپ کو مل جائے گی واپس شورٹی بانڈ کیوں ہوتا ہے شورٹی بانڈ اس لیے ہوتا ہے زمانت نامہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ابھی آپ بوریز پرداری لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کل کلا کو ابھی کیس کنکلورٹ تو نہیں ہوا تو مسئلہ کے لیے اٹھو گیا تو شورٹی اتنی دے کر جائیں تو سٹیسفائی کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بعد میں مسئلہ یا ڈسپیوٹ رائز ہوا جب تک کیس کنکلورٹ نہیں ہوتا تو یہ شورٹی میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں اگر بائیک اسی ہزار کیا تو آپ نے چالیس پچاس ہزار کی شورٹی دے کر جانی ہے اسی طرح گاری کے حساب سے بھی آپ نے شورٹی دے کر جانی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک کیس کنکلورٹ نہیں ہو جاتا تو تب علاقہ مجیسٹ کیا کرے گا آرڈر کرے گا کہ اس کی جو ہے پراپٹی اس کو ریلیز کر دیا جائے تو وہ پراپٹی آپ کو واپس مل جائے گی یا تو آپ یہ ہوت کر سکتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن لکھ کر سال ڈاکومنٹس اٹیچ کریں تو علاقہ مجیسٹ کو ہوت آپ فائل کر دے یا اگر آپ کسی ایڈوکیٹ کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوکیٹ کو بھی بولے وہی ہے کہ جلدی اپلیکیشن وغیرہ لکھے ڈاکومنٹس وغیرہ اٹیچ کر کے اپلیکیشن فائل کر دے گا تو آپ کے لیے ایسانی پیدا ہو جائے گی ورنہ یہ آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں اچھا یہ تو تھا اس صورت میں کہ اگر ایف آئی آر لوج ہوئی ہے ایف آئی آر لوج ہوئی ہے تو پولیس نے آپ کی پراپٹی اپنے قبضے میں لے لیا تو یہ کیسے چھوڑوانی ہے شورٹی بانڈ وغیرہ دے کر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر لوج ہی نہیں ہوتی آپ کہیں روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں بائک چلا رہے ہوتے ہیں یا گاری چلا رہے ہوتے ہیں تو پولیس کیا کرتی ہے آپ کو روکتی ہے آپ کو کہتی ہے کہ ڈاکومنٹس چیک کرواؤ اکثر ہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس کا بائی گاری چلا رہا ہوتا ہے یا اس کا کزن گاری چلا رہا ہوتا ہے تو وہ روک لیتے ہیں بندے کو کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس چیک کرواؤ تو اکثر کچھ لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں بھی ان کی گاڑی قبضے میں لے لی جاتی ہے کیونکہ پولیس کو جب لگتا ہے کہ یہ گاڑی مشکوک ہے یا چوری کی ہے تو جو پولیس والا آپ کی پراپٹی آپ کی گاڑی موٹر سائیکل اپنے قبضے میں لے گا تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اپنے انچارج کو اسے اگاہ کرے گا تو وہ جو انچارج ہوگا وہ علاقہ مجسٹریٹ کو اگاہ کرے گا کہ ہم نے یہ پراپٹی فلان جگہ سے پکڑی ہے اس وجہ سے پکڑی ہے تو وہ ساتھ میں علاقہ مجسٹریٹ کو بھی اگاہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو آنر ہے وہ ہی آ کر لے سکتا ہے واپس ٹھیک ہے آنر آ کر لے سکتا ہے وہ ڈاکومنٹس بغیرہ چیک کروائے اس کو ملے گا لیکن جس کے پاس لاشت پوزیشن تھی وہ بھی کلیم کر سکتا ہے وہ بھی کلیم کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے گاڑی میں نے پرچیز کی ہے ٹرانسفر لیٹر بھی ہے لیکن اپنے نام نہیں ابھی کروائی وہ بھی اس کے لیے پلائی کر سکتا ہے تو یہ دو بندے بھی آ کے پلائی کر سکتے ہیں آنر بھی اور جس کے پاس لاشت پوزیشن تھی ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کروائیں تو فوری علاقہ مجسٹریٹ آرڈر دیتا ہے کہ ان کی پراپٹی کو ریلیز کے جائے اس صورت میں ہے کہ اگر ایف آئی آر نہیں ہوئے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں آپ کی پراپٹی آپ کا وائک یا کار پولیس والوں نے پکڑ لی ہے وہ جو پہلی صورت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ کسی کیس میں آپ کی وہ پراپٹی پکڑی گئی ہے تو ایف آئی آر وغیرہ لوج ہوئی ہے چھوانے کا ایک عبوری سپورداری ہے اور ایک ختمی سپورداری ہے تو عبوری سپورداری میں آپ اپنی پراپٹی کو ریلیز کروا سکتے ہیں اس میں آپ نے بس یہ فیکٹ وغیرہ واضح کرنے ہیں کہ میری پراپٹی اس نیچر کی ہے کہ وہ حراب ہو سکتی ہے میری گھار ہی حراب ہو جائے گی پڑی پڑی تو مجھے واپس کی جان چاہیے تو آپ نے شوٹی بان وغیرہ بڑھنا ہے کوئی پراپٹی واپس مل جائے گی اور حتمی میں یہ ہے کہ جب سارا کیس کنکلوڈ ہوگا تو آپ کو واپس ملے گی پراپٹی لیکن آپ بھوری میں ہی وہ فیکٹ وغیرہ بیان کر کے تو آپ اپنی پراپٹی لے سکتے ہیں کیونکہ جب تک حتمی فیصلہ ہوگا تب تک تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ کی چیز پڑی پڑی حراب ہو جاتی ہے تو آپ یہ سارے فیکٹ سوازہ کریں اپلیکیشن دیں تو علاقہ میں جی سریٹ آرڈر کرے گا کہ آپ کی پراپٹی کو ریلیز کر جائے